السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی ایک صاحب کا سوال آیا ہے بہت ہی اہم سوال ہے پوچھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ناخون اور بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں ان کا مقصد ہے پوچھنے کا کہ حیز کی حالت میں یا پیریٹ کی حالت میں یا اسی طریقے سے مرد جنابت کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی مرد یا عورت ناپاکی کے حالت میں اپنے ناخون یا بال کاٹنا چاہے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں آخر اگر اس کی گنجائش ہے تو کیوں ہے اور نہیں ہے تو اس کی کیا بجائے ہیں بہت ہی اہم سوال ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ناپاکی اور بال ناپاکی کے حالت میں کاٹنا کیسا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تو یاد رکھیے گا کہ صرف مسئلہ اولہ اور خلاف اولہ کے ہیں ناپاکی کی حالت میں ہیز یا پیریٹ یا نفاس کی حالت میں آپ ناپاکی کے لوگوں دونوں ہی کاٹ سکتے ہیں جائز ہے حلال ہے حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ناپاکی کے حالت میں ناخون اور بال نہ کٹے جائیں بلکہ جب غسل کر لیا جائے پاکی کا تو اس کے بعد کٹے جائیں غسل کے بعد وہ کٹ لیں کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ جو ناخون اور بال ہیں ان کی بھی ناپاکی جب اچھے طریقے سے نکل جائے غسل کے ذریعے سے تو پھر اس کے بعد ناخون اور بال کٹ لیا جائیں تو یہ بہتر ہے افضل ہے اولا ہے اور اگر کوئی کٹنا چاہے ناپاکی کی حالت میں تو بھی کٹ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ناخون اور بال کٹنے سے پہلے بال کو یعنی جو غیر ضروری بال ہیں ان کو دھو لیا جائے ناخون کو اچھی طریقے سے دھو لیا جائے علماء لکھتے ہیں کہ ایک یہ بھی طریقہ ہے پھر غسل کے بعد جو کٹے جاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے غسل سے پہلے اس طریقے سے کٹ سکتے ہیں کہ جو غیر ضروری بال ہے اس کو بھی دھو لیا جائے ناخون کو دھو لیا جائے اور پھر کٹ لیا جائے لیکن اگر کوئی بغیر غسل کے بغیر دھوئی ہوئے کٹنا چاہے تو کٹ سکتا ہے کوئی حرج کوئی قباحت نہیں ہے صرف اولا اور خلاف اولا کا مسئلہ ہے بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد کٹے لیکن اگر غسل سے پہلے کٹ دے تو اس میں کوئی قباحت یا مزاقہ نہیں ہے واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ ہماری اس ویڈیو کو صدقائی جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنے بیل آئیکن کو بریس کر دیں تاکہ اس طریقے سے اپ ڈیٹ اور معلومات آپ کو وقت پر ملتی رہے